سپیس چٹل کی بات کرتے ہیں کہ سپیس چٹل کیا ہے تو یہ ایک خلائی جہاز ہے یہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک سپیس کرافٹ ہے جس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے خاص طور پر کہ وہ ٹرانسپورٹ کرے ہیومن یعنی کہ انسانوں کو اور ان کے ساز و سامان کو سپیس کے اندر خلا کے اندر اور یہاں اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں فرسٹ سپیس چٹل یا فرسٹ سپیس کرافٹ جس کا نام تھا کولمبیا اور کولمبیا کو استعمال کیا گیا ایز ری یوزیبل راکٹ یعنی کہ دوبارہ استعمال کیا جا سکے ایک راکٹ اس کی طرح اس کو استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایز سپیس کرافٹ بھی یوز کیا گیا تو اس طرح سے اس کے دوہرے استعمال جو ہے وہاں پر کیے گئے جب شروع میں فرسٹ سپیس شٹل جو ہے کولمبیا کو لانچ کیا گیا خلا کے اندر یا خلا کے اندر بھیجا گیا اور کب بھیجا گیا 12 اپریل 1981 کو تو اس طرح سے سپیس شٹل جو ہے وہ خلا میں گیا اور خلا میں کیا کرتا ہے یہ ارت کے اراؤنڈ اوربٹ کرتا ہے ارت کے اراؤنڈ موف کرتا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ زمین پہ ہونے والے تمام ڈیفرنٹ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یا ڈیفرنٹ جو بھی ابزرویشنز ہیں وہ اس سپیس شٹل کے تھو جو ہے وہ ابزرو کی جا سکتی ہیں تو فرس جو سپیس شٹل تھا کولمبیا اس کو 12 اپریل 1981 کو لانچ کیا گیا تھا جبکہ اس کو بنانے کے لیے یا فرس جو سپیس شٹل تھی اس کو بنانے کے لیے جو کوششیں تھیں وہ 1970 میں سٹارٹ کی گئیں اور یہی کوشش تھی کہ اس کو یعنی کہ سپیس شٹل کو ایز ری یوزیبل راکٹ اور سپیس کرافت دونوں کی طرح استعمال کیا جا سکے اب یہاں پر ہم ایک سپیس شٹل دیکھ رہے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ پارٹ دکھائے گئے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا جو پارٹ ہے یہ کیا ہے سپیس شٹل کارگو بے کے لاتا ہے اس کے علاوہ یہ پیچھے جو ہے یہ ایکسٹرنل ٹینک ہے اس کے اندر فیول وغیرہ ہوتا ہے اور کارگو بے کے اندر ساز و سمان وغیرہ جاتا ہے یہ ہیومن بینگز بھی یہاں پر ہی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو دو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں سالیڈ راکٹ بوسٹر ہیں جن کو شارٹ فارم میں ایس آر بی بھی کہا جاتا ہے دو ایس آر بیز جو ہیں موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ موجود ہے اوربیٹیر اس کے علاوہ یہ جو نیچے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ فیول ٹینک موجود ہیں تو ون بائی ون ہم اس کے پارٹ جو اس تصویر میں دکھائے گئے ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپیس کرافٹ یا سپیس شیٹل جس کو خلائی جہاز کر رہے ہیں اس کا فرسٹ پارٹ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کیا ہے کارگو بے ہے سپیس شیٹلز کارگو بے اس کے سینکڑوں کام ہیں یعنی یہ بہت سارے ٹاسٹس جو ہے وہ کارگو بے سے پرفارم کیے جاتے ہیں سپیس شیٹل کی جو کارگو بے ہوتی ہے اسے پرفارم کیے جاتے ہیں فار اگزامپل سپیس کے اندر یا خلاء کے اندر جو ڈیفرنٹ سیٹلائٹس کو لے کے جانا ہوتا ہے وہ بھی کس کے تھروں لے کے جاتے ہیں اس کے تھروں ہی خلاء میں پہنچائے جاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے سپیس کرافٹ جو ہیں وہ اس کے تھروں پہنچائے جاتے ہیں خلاء کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ جو لیبورٹریز ہوتی ہیں سائنٹیفک لیبز ہوتی ہیں جن کا خاص قسم کا نام ہوتا ہے موڈیولر سپیس لیب سسٹم سوری ان کو استعمال کیا جاتا ہے موڈیولر سپیس لیب سسٹم کے لیے یعنی کہ مختلف قسم کی جو انفرمیشنز ہوتی ہیں خلاء سے زمین تک پہنچانا اور پھر زمین سے کچھ انفرمیشن خلاء تک لے کر جانا یہ تمام کام جو ہے سائنٹیفک لیبورٹریز کے اندر ڈیفرن ایکسپیرمنٹ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے تو اس طرح سے سائنٹیفک لیبورٹریز کے لیے جو پارٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ سپیس شیٹلز کارگو بے ہوتا ہے اس کے علاوہ سپیس شیٹلز کارگو بے جو ہے یہ ورک سٹیشن ہے خلاء بازوں کے لیے ورک سٹیشن خاص قسم کی کمپیوٹرائز جگہ ہے یا مختلف قسم کے وہاں پر کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتے ہیں تاکہ ایسٹرونٹس جو ہیں یعنی کہ جو خلاء باز ہیں وہ کیا کر سکیں وہ اس سیٹلائٹ کو یا جو بھی سیٹلائٹ خراب ہوا ہے اس کو رپیئر کر سکیں تو ایسٹرونٹس جو ورک سٹیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ دیفرن سیٹلائٹ کو رپیئر کر سکیں تو وہ کونسی جگہ ہے وہ سپیس شیٹلز کارگو بے ہے اس کے علاوہ اس سپیس شیٹلز کارگو بے کو ہی استعمال کیا جاتا ہے جو نون فنکشنل سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کو زمین میں واپس لے کر آنے کے لیے تو اس کے لیے بھی یعنی کہ بہت سارے نون آپریشنل جو سیٹلائٹس ہو جاتے ہیں جو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان کو زمین پر واپس لے کر آنے کے لیے بھی کونسا پارٹ استعمال ہوتا ہے سپیس شیٹلز کارگو بے اس کے علاوہ سپیس شیٹلز سسٹم جس کو جنرلی سپیس ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اگر ابریوییٹ کریں تو یہ بنتا ہے اس ٹی ایس اس کو یہاں ابریوییٹڈ فارم میں بھی اگر ہم لکھ دیں تو یہ کیا ہے اس ٹی ایس ہے تو یہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسٹ ہے اور بہت کمپلیکس قسم کی مشین ہے اور اس کے اندر جو چیزیں آ جائیں گی وہ کون کون سی ہیں یعنی کہ یہ کس کس چیز پہ کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے تو فرسٹ ہے جی اوربیٹیر یعنی کہ جو اس تصویر میں بھی دکھایا گیا ہے جیسے کہ نام سے پتا چل رہا ہے اوربٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ گول گھومنا یا اوربٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایرٹ کا ایک خاص قسم کا مدار ہے اس مدار میں کسی سپیس کرافٹ کا گھومنا اس گھومنے کے لیے یا اس ریوالونگ موشن کے لیے موومنٹ کے لیے جو چیز درکار ہے جو پارٹ یوز ہوتا ہے وہ کیا ہے اوربٹیر اور یہ بہت کمپلیکس سی اس مشین کا پارٹ ہے سیکنڈلی دو پروپورجن سوری پروپلجن سسٹم آ جاتے ہیں یعنی کہ پروپلجن کا مطلب یہ ہے کوئی چیز دھکیل کے آگے لے کر جائے تو دو پروپلجن سسٹم سوری پروپلجن سسٹم کے لیے دو سالڈ جو ہیں راکٹ بوسٹر ہوتے ہیں جو کہ یہ نظر آ رہے ہیں سالڈ راکٹ بوسٹر یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے تو یہ دو کی تعداد میں یہاں موجود ہیں جس طرح سے یہ بڑے بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ان کو اگر ہم شارٹ فارم میں لکھیں تو اس آر بیز کہا جاتا ہے یعنی کہ دو ایس آر بیز یوز کیے گئے ہیں دو سالڈ راکٹ بوسٹرز یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں کہ اس کامپلیکس مشین کو ایڈوانس مشین کو آگے کی طرف لے جائیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہیں وہ تھری مین انجنز استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم گاڑیوں کے دیکھتے ہیں کہ انجن ہوتے ہیں کار وغیرہ کے انجن ہوتے ہیں یہاں مختلف مشینری جو بھی چل رہی ہے ہم آس پاس اپنے دیکھتے ہیں تو ان کے خاص قسم کی انجنز ہوتے ہیں تو اس کا بھی کیا ہے کہ تین مین انجن اس کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور لانسٹ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فیول ٹینک موجود ہے تو فیول ٹینک کے اندر کیا ہوتا ہے فیول ہوتا ہے جس طرح ہم گاڑیوں میں ڈالتے ہیں فیول پیٹرول وغیرہ تو اس کے لیے بھی خاص قسم کا فیول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ایکسٹرنل ٹینک میں بھی جو ہے لیکوڈ یعنی کہ مایا فیول جو ہے موجود ہوتا ہے جس کو لیکوڈ ہائیڈروجن فیول کہتے ہیں اور لیکوڈ ہائیڈروجن فیول کے ساتھ ساتھ آکسیجن جو ہے آکسیڈائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو چلیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے لیکوڈ فیول جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا وہاں پر کامبینیشن استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں کیمیائی تعامل ہونا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سپیس شیٹل کو فیول جو ہے وہ پھر مل جاتا ہے اب اگر ہم یوزرز کی بات کریں کہ سپیس شیٹل کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں یا ہم کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو سپیس شیٹل کے تھرو ہم سپیس میں یا خلا میں پہنچا سکتے ہیں تو سپیس شیٹل کے لیے ہم پہلا یہاں پر استعمال لکھ رہے ہیں کہ سپیس شیٹل کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے سیٹلائٹس کو خلا کے اندر ڈپلائی کیا جاتا ہے یا چھوڑ کے آتے ہیں سیٹلائٹس کو خلا کے اندر اور کس کے ذریعے سے سپیس شیٹل کے ذریعے سے کہ وہ جو ہیں وہ خاص مدار میں گھومتے رہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے جو ایکسپیرمنٹس ہیں ان کے اندر جو کرنے ہوتے ہیں ایکسپیرمنٹس کے تھو جو سائنٹیفک نالج گین کرنی ہوتی ہے سائنٹس نے تو وہ کیا کرتے ہیں ان سائنٹیفک ایکسپیرمنٹس کو پرفارم کرنے کے لیے جو سیٹلائٹس کے اندر ہوتے چلے جائیں گے ان کو سیٹلائٹس کو آربیٹ کے اندر موف کرانے کے لیے سپیس شیٹل کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ فرسٹ ہم نے اس کا یوز دیکھ لیا ہے سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ملٹری مشنز کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے بھی سپیس شیٹل کو یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ مخالف جو فوجیں ہیں یا کسی فوج نے کسی کی اوپر اگر کسی کنٹری کی اوپر اٹیک کرنا ہے تو جتنی بھی اس خاص قسم کے خطے کی فورسز ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں ملٹری مشنز اپنے جو ہیں وہ کیری آؤٹ کرنے کے لیے سپیس شیٹل کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنے اس تمام کنٹری کی حفاظت کے لیے بھی بہت سارے ملٹری مشنز کو کرنے کے لیے یا ملٹری مشنز کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے سپیس شیٹل کو استعمال کیا جاتا ہے سپیس شیٹل کو ہی یوز کرتے ہیں رپیئر کرنے کے لیے کس کو جی ان سیٹلائٹس کو جو آربیٹ کر رہے ہیں زمین کے ادگرد یا زمین کے ادگرد جو گھوم رہے ہیں سیٹلائٹ ان میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سپیس شیٹل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے نون آپریشنل سیٹلائٹ یعنی جو گھوم رہے تھے سیٹلائٹ اور وہ زمین کے ادگرد آربٹ کرتے ہوئے کام نہیں صحیح کر پارے تو ان کو واپس لے کر آنے کے لیے بھی سپیس شیٹل کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آج ہم نے ڈیٹیل میں سٹڈی کیا ہے سپیس شیٹل کو جس کو ہم نے کہا ہے کہ سپیس کرافٹ ہے خاص قسم کا اس کے ڈیفرنٹ پارٹس اور یوزرز کو ہم نے ڈسکس کیا